الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والعالی وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سامنے اس چھوٹے سیشن میں ابھی پچیس پوائنٹس رکھوں گا گنتی کے ساتھ کیوں ایک مسلم لڑکی کو ایک مسلم شوہر سے ہی شادی کرنا چاہیے اور یقیناً شروعات تو سب سے پہلے یہی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری ہے جو چیز اللہ نے منع کیا وہ ہمارے لئے اس سے بچنا لازم ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے جب ہم نے اس پر ایمان لیا ہے تو ایمان کا ایک تقاضی ہوتا ہے اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ گوھر کرے آپ کو بہت سارے دلائل دکھائیں دیں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور جب ہم ایمان والے ہیں ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو ڈیمانڈ اس کا یہ ہوتا ہے وہ ایمان کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانیں اور جب اللہ نے منع کیا تو پھر کوئی اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف کیسے جا سکتا ہے دوسری چیز اپنے ایمان کی حفاظت کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہ کہا ہے اس آیت میں جو آیت میں منع کیا گیا ہے کہ ایک مشرقہ عورت سے ایک مسلم مرد کو نہیں کرنا چاہیے اور ایک مسلم عورت کو ایک مشرق سے شادی نہیں کرنی چاہیے اس کے آخری حصے میں آتا ہے اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے مغفرت کی طرف بلاتا ہے بھی اتنی اپنی مرضی سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز اپنے ایمان کی حفاظت کا ڈیمانڈ ہے تیسری چیز وہ شادی ویلیڈی نہیں ہے کیونکہ شادی شادی کیسے بنی دو انجان لوگ ہیں کیسے وہ ہزبنڈ وائک بنتے ہیں اس کو معنیتہ ایکسپٹنس کہاں سے ملا مذہب سے ملا اور جب مذہب میں ہی اس چیز کے ایکسپٹنس نہیں ہے تو وہ شادی ہو جاتی ہے یہ ہو گیا تیسرا پوائنٹ چوتھا پوائنٹ کمپیٹیبلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اب گاڑی میں اگر ایک ٹرک کا پیہ اور ایک سائیکل کا پیہ لگا دے تو ایسی گاڑی کتنا چلنے ہاں لیے تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زندگی کا مقصد کہ what is the purpose of life ہم زندگی جی رہے ہیں کیوں جی رہے ہیں اس میں common ہونا ضروری نہیں ہے کیا ضروری ہے نہیں ہے تو یقیناً اس کے اندر outlook جو ہے اس کے اندر common denominator common base ہونا ضروری ہے پانچوا پوائنٹ کہ ہزبن وائف کا جو relationship ہے نا وہ بعض ہزبن وائف کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک دوسرے کے لچھے ہوتے ہیں کہ ہزبن بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ تمہارے لیے میں یہ کر سکتا ہوں چاند تارے لا سکتا ہوں اور پھر تھوڑے دنوں میں وہ سب چیز کیا ہو جاتی ہے fizzle out ہو جاتی ہے کبھی بیوی اس کے ساتھ خراب ہو تو اس کو کوئی reason ہی نہیں بچا اس کے پاس کوئی وجہ اس کے پاس نہیں بچی کہ میں اس کے ساتھ ابھی اچھا کیوں رہوں میں اس کے ساتھ اچھا کیوں رہوں یا کسی کی بیوی کے شوہر اگر اچھے نہیں ہوں ان کے ساتھ تو وہ سوچے گی کہ میں اف کیوں اچھی رہوں لیکن اگر ratio ایسا نہیں ہے یہ لال والا آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ratio نہیں ہونا چاہیے ratio ہونا چاہیے کہ husband اللہ کے لیے بیوی کے ساتھ اچھا ہے بیوی اللہ کے لیے husband کے ساتھ اچھی ہے اور جب اللہ سے امید لگاتے اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا دنیا ہے اور آخرت ہے دنیا میں بھی نام ملتا ہے آخرت میں اصل انجام ملے گا اس کا reward ملے گا پھر کیا ہوتا ہے کہ بیوی کا موڈ خراب ہے بیوی اچھے موڈ میں نہیں ہے بیوی کا بڑھتا ہو اچھا نہیں ہے لیکن شوہر بیوی کے لیے تھوڑی اچھا ہے وہ اچھا کیوں بن رہا ہے کوئی بیوی کے لیے وہ اچھا اچھی بنے گی میرے ساتھ اس لیے میں اچھا ہوں تم اچھے ہو تو میں اچھا ہوں یہ business ہوا نا یہ تو اب وہ اچھا ہے کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اچھا ہے تو بیوی کا موڈ خراب بھی ہے اچھے موڈ میں نہیں ہے تو بیوی اچھا رہے گا اور ہوتا کیا ہے کہ کئی بار جب شوہر ایسے consistently اچھا رہتا ہے تو بیوی کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اسی طرح بیوی کوئی شوہر کے لیے اچھی نہیں ہے وہ اللہ کے لیے اچھی ہے وہ اللہ کے لیے شوہر کے ساتھ اچھی ہے اب شوہر کا موڈ خراب ہے اچھا نہیں ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کتنے سارے شوہر بدل جاتے ہیں ان کا موڈ اور nature بدل جاتا ہے اچھے ہیں وہ انا خیر حکم لیا حلی اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں تو بیویوں کے ساتھ اچھا ہونا یہ کیا ہے اللہ کے لئے اچھا ہونا چاہیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ استعصو بن نسائی کے خیران کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ بیویوں کو عورتوں کو اچھا ٹریٹ کروں انہیں اچھا ٹریٹ کروں تو میں سب سے اچھے بولو گے تمہیں اچھا بننا ہے نا اللہ کی نظروں میں کیسے اچھے بنوں گے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہو اپنی فیملی کے ساتھ اچھے رہو یہ طریقہ اچھا ہونے اگلی چیز اور میں آپ کو جو ابھی جو پوائنٹس بتاؤں گا 24 تک 5 پوائنٹ بتا دیا 6 سے 25 تک جو میں جاؤں گا تو بعض چیز ایسی ہے جو سسٹم کا حصہ ہے اب سسٹم کے حصے کے اندر آپ کو ایسے بھی مسلمز ملیں گے جو اس میں کمزور ہیں ایسے بھی مسلمز ملیں گے جو اس میں اچھے ہیں اور سسٹم کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم جس قانون کو جس سسٹم کو فالو کرتے ہیں زندگی جینے کے جو طرز اور طریقے کو فالو کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھئے کہ جو اتر ہے نا تو اس کی خوشبو ہوتی ہے تو جو اچھی چیز ہے نا اس کی حکمتیں اس کے فوائد اس کے بینیفٹس ہم سب دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر صحیح سسٹم فالو کرنا سب سے ضروری بات ہے تو یہاں پر یہ جو سارے پوائنٹس ہیں اس میں کوئی ایسا مسلم بھی ہوگا جو ہو سکتا ہے کمزور مسلمان ہیں لیکن اس کی basis اس کی بنیاد کیا ہے وہ کلمہ کیا چیز کا پڑتا ہے وہ جس چیز کا پڑتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ایک فیس زندگی میں کمزور ہوتا ہے لیکن کبھی ایسے چینج آتا ہے صدھار آتا ہے کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے کوئی اس کے اندر تقویٰ کا احساس آتا ہے اور وہ اس بنیاد کی وجہ سے جو basis تھا اس بنیاد کی وجہ سے وہ اچھا بنتا ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ ایک قانون تھا جو بریٹش انڈیا میں چلتا تھا وہ بریٹش انڈیا کے قانون کے اندر discrimination بھید بھاو یہ سب چیزیں common تھی اب whites میں اور Indians میں فرق تھا قانون میں فرق تھا اب یہ بھید بھاو والے قانون کو کوئی مانتا ہے اب آپ بتاؤ کوئی اس قانون کا ماننے والا ہو جو بھید بھاو والا قانون ہے تو اس کے اندر انصاف کا جذبہ رہے گا کہ اندر یا وہ قانون جو سسٹم جو فالو کر رہا ہے وہ اسے دھکا مار رہا ہے ایک غلط چیز کی طرف تو اب یہاں یہ دیکھئے کہ دنیا کے اندر ایک سسٹم بتایا گیا اسلام نے جینے کا طریقہ بتایا صحیح ایمان صحیح عقیدہ صحیح عبادت صحیح جینے کا طریقہ تو اس کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اچھا بعض لوگ اس میں جب آرگیو کرتے ہیں تو وہ لوگ دونوں طرف سے کھیلتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پالیگیمی میں ایک سے زیادہ شادی میں آپ کو مسلمانوں سے زیادہ ملیں گے دوسرے مذہب والے جو مسلمانوں سے زیادہ چار شادیاں کرتے ہیں ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں مسلمانوں سے زیادہ اور سکیٹسٹک سے ثابت ہے یہ لیکن وہاں پہ لوگ کیا بولیں گے نئی قرآن میں کیا دیا ہے قرآن میں کیا دیا ہے اس کے بیسس پر بات کریں گے اب یہاں پر ہم بول رہے ہیں چلو قرآن میں کیا دیا ہے حدیث میں کیا دیا ہے وہ دیکھو اس کے بسیس پر بات کرو تو آئیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیا سسٹم بتایا گیا ہے تو آپ دیکھوں گے سسٹم کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ 9 برس 71 والمومنونہ والمومناتو بادہ مولی آباز مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں محافظ ہیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں تو ایک خزبن اور وائف کی ریال محبت یہ ہوتی ہے کہ اچھائی کا حکم دے برائی سے روکے یہ ہے ریال چیز اور میں سسٹم میں سے بتا رہا پوائنٹ نمبر سیون اور پوائنٹ نمبر سیون کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ لف بیونڈ اس لائف یعنی کہ جو محبت ہوتی ہے صرف دنیا تک کی ختم نہیں ہوتی ہے جیسے بعض لوگیں ایک دوسرے سے بہت اچھی محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے لف ہوتا ہے کیر ہوتا ہے لیکن یہ چیز کب ختم ہونے والی ہے جب دونوں میں سے ایک کی موت ہو گئی اور دونوں بچھڑ گئے تو پھر کہاں ملنے والے ہیں پھر سے اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا وَجَنَّةُ أَدْنِنْ يَدْخُلُونَهَ کہ ہمیشہ کی جنت جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ اور جو نیک ہے ان کے باپ داداؤں میں ان کی بیویوں میں اور ان کی اولاد میں تو سب ساتھ میں رہیں گے جنت میں یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس ایک ایسا ہی حزبن ہونا چاہیے جس کا ایمان صحیح ہو جس کا عقیدہ صحیح ہو جو دنیا کی بات بھی کامیاب وہ مرنے کے بعد کی زندگی میں پائن نمبر آٹھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ حزبن و وائف میں جھگڑا ہو جاتا ہے اب جھگڑا جب ہوتا ہے نا تو آپ دیکھوں گے اگر آپ نے کبھی ایسے فیملی کے جھگڑے دیکھے ہوں گے حزبن وائف کے دونوں کو لگتا ہے ہم ہی صحیح ہے میں ہی صحیح ہوں اب یہ بولیں گے میں صحیح ہوں وہ بولیں گے میں صحیح ہوں اب ایک میار چاہیے ہوتا ہے میار جج کا نکلے کہ کون سے ہی کون غلط کس بنیاد پہ کہیں گے کون سے ہی کون غلط آپ دیکھوں گے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بولیں گے ہماری بیٹی ہی صحیح ہے اور لڑکے والے ہیں کہیں گے نہیں ہمارا جو لڑکا ہے یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے تو یہ اس میں لوگ عزبیت کی بنیاد پر قوم اور قبیلہ اور اپنی خاندان کی بنیاد پر صحیح غلط کا کرتے ہیں لیکن اسلام نے کہا نہیں انصاف سب سے اوپر ہے اللہ کا قانون ہے اللہ نے بتایا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے تو مطلب ایک basis ہوتی دیکھو basis نہیں ہے نا تو پھر کیا ہوگا کہ جیسے آپ کے پاس کوئی direction ہی نہیں ہے زندگی میں پھر جس کا بول بالا وہ چل جائے گا یہ چیز صحیح نہیں ہے اسلام نے بتایا بول بالا کچھ نہیں حق حق ہے باطل باطل ہے صحیح صحیح ہے غلط غلط ہے تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا اگر ہو گیا تو کس بنیاد پر حل کریں گے کوئی common formula تو چاہیے کے نہیں چاہیے وہ common formula کیا ہے وہ اسلام ہے تو یہ basis کیا ہے اللہ کے لئے اچھے رہے تو اللہ کی بنیاد پر ہی ہم حل کریں گے اور حق مانگ رہا ہے اب شوہر حق مانگ رہا ہے بیوی اپنا حق مانگ رہا ہے کس بنیاد پر مانگ رہا ہے کس بنیاد پر مانگ رہا ہے کیا بنیاد کیا ہے تمہارے پاس پھر یہاں بنیاد بھی حق حقوق کی بنیاد کیا ہوتی ہے دین ہوتی ہے تو اس سے پہلا point کیا تھا مسئلے حل کرنے میں اختلاف حل کرنے میں بنیاد دین ہے اور point number 9 یہ ہے کہ اپنا حق مانگنے میں کہ کس بنیاد پر حق مانگتے ہو وہ حق مانگنے کی بنیاد کیا ہے دین پوائنٹ نمبر دس آپ یہ دیکھوں گے کہ دین میں اب اسلام کی کچھ چیزیں جو آپ ابھی اس کے اثرات دیکھ سکتے ہو ابھی اور میں مانتا ہوں کہ آج کی مسلمان جو ہے نا وہ کافی عمل میں کمزور ہے مطلب جیسے اسلام نے بتایا ہے اس سٹینڈرٹ سے بہت کم درجے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر فائدے دکھ رہے ہیں تو آپ خود سوچو کہ جو اگر اس سسٹم کو پروپرلی فائلو کریں گے تو کتنے فائدے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا شراب اسلام میں حرام ہے پران کی آیت ہے سورہ 5 ورس 90 جس کے انہاں کہا گیا ان سے بچو شراب سے جوئے سے سب سے بچو اگر کامیاب ہونا ہے تو اور رجسومی ناملی شیطان شیطان کی کام کی گندگی میں سے ہے اب آپ دیکھو یہ ہے انڈیا کا 5th national family health survey اس میں مذہبوں کے حساب سے دیا ہوا ہے Christians میں جو 100% Christians میں سے 35% شراب پیتے ہیں اور سب سے نیچے دیکھو آپ کو دکھائے دے گا Muslims میں 6.3% Muslims ایسے ہیں جو شراب پیتے تھے اور یہ ہمارے black sheep ہیں مطلب ایسے ہیں جو ہماری community میں ایسا سمجھایتا ہے کہ سب سے گئے گزرے لوگ ہیں جن کو ہم صدھارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یہ صدھار جائے لیکن accepted چیز نہیں ہے اب آپ سوچو کیسے اتنے اچھے results ہیں آج کے زمانے کے اندر بھی کیسے اچھے results ہیں تو اس کے اندر ایک system ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکھایا کہ ایک تھوڑا سا بھی شراب نہیں پی سکتے جو زیادہ مقدار میں نشا دے وہ تھوڑی quantity میں بھی پینا حرام ہے تھوڑی quantity میں بھی نہیں پی سکتے اگر تھوڑی quantity کی اجازت دو پھر کیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی آگے بڑھے گا بڑھ بڑھ کے family ڈرنکارڈ ہو کر ویسی زندگی گزارے گا گھٹر میں پڑھاؤں ملے گا family کی عزت نہیں کرے گا زندگی برباد ہوگی family برباد ہوگی تو آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے پہلے سے ہی روک دیا گیا ہے اسی طرح صرف شراب نہیں روکا گیا ہے شراب کے پیچھے جو ecosystem پڑا چلتا ہے نا دس ایسے قسم کے لوگوں پر لانت کی گئی ہے ان کو بھی غلط بتایا گیا ہے تاکہ شراب روک جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ system ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھوں گے بڑی بڑی countries امریکہ میں دوہزار انیس سو بیس سے تیتیس تک اتنے سالوں کیا اس کا آج تک result آپ کو دکھائی دے رہا ہے ہاں تو آپ دیکھ رہے ہو یہ result ہے اور یہ دیکھیں report جو لوگ جو husbands شراب پیتے ہیں نا نیچے last 71% دیکھئے شراب پینے والے husbands میں جو زیادہ شراب پیتے ہیں ان میں سے 71% بیوی کو مارتے ہیں شراب پیتے ہیں وہ بیوی کو مارتے ہیں 71% اب کوئی مسلم خاتون ہے اگر کسی non-muslim کی طرف attract ہو رہی ہے کوئی اس کی style اچھی لگ گئی لیکن یہ تو سوچو اس کے پاس basis کیا ہے اس کے پاس جو قانون ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی صحیح طریقہ ہے جو اوپر والے نے بھیجا جو سارے نبیوں نے لیا تھا پیور فارم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اب آپ دیکھو کہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے مذہبوں میں نہیں یہ شراب بنا وہ ان کے لیے جائز ہے حلال ہے ان کے لیے ان کے مذہب کے اندر اب کیا چیز سے رک رہا ہے اگر شراب ڈرنکار اگر شہزبن ڈرنکار بنے تو 71% ٹائم بی بی پہ آکے ہاتھ ساف کرے گا اس کو مارے گا پیٹے گا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ پرابلم کوئی چھوٹا پرابلم نہیں یہ روز روز کا پرابلم زندگی تڑپ تڑپ کے گزارتی ہیں ایسی عورتیں جن کے حسبن ڈرنک شراب کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے ان کے لیے اتراب طرف کے رجیتی ہیں وہ عورتیں ایک اور مثال زنا اڈلٹری اب دیکھو کیا ہو گیا آج سسٹم آج سسٹم یہ ہو گیا نا یہ چیز دیکھئے کہ live in relationships بھی accepted ہو گئے legally کہ کوئی شخص زنا کرے legally allowed ہو گیا اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر ان کی reasoning کیا ہے بولے کوئی force تھوڑی کر رہا ہوں کوئی rape تھوڑی ہے رضا مندی سے کر رہے ہیں لیکن اسلام کے اندر منع ہے زنا کے قریب بھی مت آؤ زنا مت کرو تو ہی اس کے قریب بھی مت آنا اس کے آنے کا راستہ بھی روک دیا گیا ہے اسلام کے اندر protection ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک شوہر ہے جو جس کے پاس یہ moral value نہیں ہے اسلام کی moral value نہیں ہے اب کیا ہوگا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور بیوی غلط بولے گی تو کس بنیاد پر غلط بولے گی کس بنیاد پر تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر میری بات تمہاری بات تم نہیں سمجھ جو میری بات کو میرے emotion کو نہیں سمجھ جو ایسے سارے arguments آتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں اور جو الگ ہونے کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے تو اسلام نے کہا نہیں adultery تو منہ ہے اس کے قریب بھی آنا منہ ہے اور آپ دیکھوں گے کہ اس کے اندر پوری سارے steps جو ہوتے ہیں کھلوت دونوں کا intermingling نہ ہو مرد اور عورتوں کو الگ رکھا گیا ہے عورتوں کو ہجاب میں رکھا گیا ہے اس میں پورا ایک پاکیزگی کا نظام ہے پورا ایک پاکیزگی کا نظام اور یہ جو western countries کا حال ہو گیا ہے یہ آج انڈیا اس طرف ہی بڑھا ہے امریکہ میں جو 40% بچے outside marriage پیدا ہو رہے ہیں آج انڈیا اسی direction میں جا رہا ہے اور ہم اگر سمجھتے ہیں اس بات کو تو ہمیں کم سے کم ہمائے پاس religion کی بنیاد ہے جس کے basis پر ہمیں اس بربادی کے راستے سے پہلے ہی روک دیا گیا ہے اگلی چیز باروہ چھوٹ پیسے کماتا ہے لاتا ہے اب یہ بتاؤ کہ وہ پیسے جو لا رہا ہے وہ کیا پیسے لا رہا ہے کھا رہی ہے تو بیوی بھی کھا رہی ہے وہ کون سے پیسے لا رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے clearly کہا ہر وہ گوش جو حرام کمائی سے بنتا ہے جہنم کیا کا حق ہے اس پر اب گوش تو بیوی کا بھی بن رہا ہے بچوں کا بھی بن رہا ہے تو بیوی کے اوپر کی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے اس کے لئے فکر کی بات ہے اب اگر ایک practicing مسلم husband ہے وہ حلال کمائی لائے گا حلال کمائی کھائے گا خود کھلائے گا بچوں کو یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور آپ دیکھوں گے اگلی چیز حلال فود یہ پوائنٹ کو الگ گلنا چاہیے حلال فود کہ بھئی زبا کیا ہوا گوشت میں لے آپ کو اب مسلم husband ہے تو زبا کیا ہوا گوشت دے گا کیونکہ آپ دیکھیں یہ report ہے کہ زبا کیا ہوا گوشت کے لئے کتنے سارے medical benefits ہیں آپ یہ report دیکھ سکتے ہیں Times of India میں The Science of Meat جس کے اندر Dr. V.K. Modi Head of the Department of Meat Technology ہمائی سور کے اندر انہوں نے بتایا ہے اور آپ یہ report چاہتے ہیں دیکھیں کتنے medical benefits ہیں کہ زبا کیا ہوا گوشت اور animals میں وہ animals جو fast reproduction والے animals ہیں وہ animals ہم کھاتے ہیں مطلب سب animal کھانے کی اجازت نہیں ہے ایک humane چیز ہے انہیں مارا بھی جاتا ہے وہ بہت humane طریقے سے مارا جاتا ہے اب یہ حلال گوشت کہاں سے ملے گا وہ اگر ایک non-muslim سے شادی کر رہی ہیں تو اس کے لئے difficulty ہے کہ نہیں یہ سب فائدے ہیں دیکھیں main چیز تو وہی ہے جو پہلے آ چکے ایمان وہی main چیز ہے لیکن یہ حکمتیں ہیں benefits ہیں جہاں دیکھ رہے ہیں point number 13 جوا اب جوا کیا ہے آپ کو بتایا آج کل جوا کے جو apps ہیں ان کا کتنا بڑی market بڑھتی جاری ہے اتنے سارے لوگ جوا کے شکار ہو رہے ہیں online betting online یہ سب رمی اور کیا کیا چل رہا ہے بالکل boom چل رہا ہے gambling industry کا boom چل رہا ہے لیکن کیا ہے معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قرآن میں منع ہے جوا حرام ہے جوا حرام ہے اب یہ ہے moral system یہ ہے basis اور پتا ہے آپ کو جو جواری husbands ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے آپ یہ report میں دیکھئے جو husbands جواری ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 50% ان میں سے 50% spouses کو abuse کرتے ہیں کیوں اتنا tension spouses کے ساتھ abuse ہوتا ہے سب سے بہترین چیز جو tension depression اور اس کے اندر آدمی جب چلا جاتا ہے یہ پڑھ 17% child abuse کرتے ہیں جوا سے connection دکھا گیا ہے child abuse کا 76% depression میں جیتے ہیں 90% کیا کرتے ہیں advance credit card بغیرہ advance لے کر چلے آتے ہیں criminal کاموں میں چلے آتے ہیں criminal offenders بن جاتے ہیں جوا بنیاد ہے معلوم ہے کوئی جوا چھوٹی چیز نہیں ہے ابھی ایک bangalore کے techie کا ہے جس نے کتنے لاکھ روپے اڑا دیا اسی جوے میں اور family کا اس کا problem ہو گیا ایک اور چیز جو cigarette ہے گھٹکا ہے اسلام نے basis دیا ہے کہ تمہاری جسم کا تم پر حق ہے تمہاری جسم کا تم پر حق ہے یہ نہیں بول سکتے میری body میں کچھ بھی کروں نہیں یہ تمہاری ہے ہی نہیں یہ اللہ کی دیوئی امانت ہے تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے تو cigarette ہو گھٹکا ہو حرام ہے یہ basis ہے قانون کے تحر اور آپ دیکھوں گے مہر کا سسٹم ہے اسلام میں کیوں کیونکہ اگر کوئی مسلم سے شادی کریں گے اس کو مہر دینا ہوگا نہ کہ دہیج دہیج حرام ہے مہر دینا ہوگا کسے شوہر دے گا مہر اور شوہر دے گا مہر اور آپ دیکھوں گے کہ جیسے اس کے اندر کتنے سارے جو سعودی کی رپورٹ آئی ہے کہ کتنا ہائے مہر چل رہا ہے کہ 10 لیک کا ایوریج مہر چل رہا ہے کم سے کم تو یہ اگر کوئی اسلامی کنٹری ہو تو مہر کی رقمیں بڑھتی ہے پھر ہم لوگ لیکچر دیتے اتنا مت مانگو تھوڑا آسان کرو لیکن یہاں پہ الٹی بات ہے کہ لوگ یہاں کی کلچر سے متاثر ہو کہ ڈاوری کے طرف آتے اور ڈاوری سے کیا پرابلم ہو رہا ہے کتنی ساری ڈاوری ڈیتس چوبیس ہزار سے زیادہ ڈاوری ڈیت کتنے لاکھ ڈاوری کے کیسز یہ ہونے لگتے ہیں اور اگلی چیز کیا ہے اپنے ہی سوچ ہے کہ کبھی مان لو کہ پرابلم ہو گیا ہزمین وائف میں تو اسلام نے ایگزٹ روٹ بھی دیا ہے اس عورت کو ایگزٹ روٹ کہ کیا ہے یا تو شوہر سے کہے کہ مجھے کھلا دو یا تو شوہر اگر نہیں دے رہا ہے تو قاضی کے پاس جائے گی قاضی کے پاس جا کے پریزن کرے گی آپ بخاری کی حدیث دیکھ سکتے ہیں یہ جو کتاب اطلاق میں عمر الدلاؤں کا کال جو دیا ہوا ہے قاضی اس کے اندر کھلا کرا سکتا ہے یا نکائے فرس کر سکتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم دیا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ دیکھو کوٹس کے اندر جب جاتے ہیں ماملے کتنے سال تک لٹکتے ہیں خاص طور سے اگر دوسرا سائیڈ اپوزنگ پہ اتر آیا اور دین تیار نہیں ہے تو آپ دیکھوں گے کوئی کوئی کیس میں پندرہ پندرہ سال بھی لگے ہیں دیکھیں ریپورٹ یہ پندرہ سال لگے ڈیواؤس ملے میں تو اس کے اندر اسلام نے ایک exit route بھی دیا اس عورت کو کہ اگر کبھی اٹک گئے wrong person کے ساتھ تو آپ کے پاس exit route بھی ہے اور کوٹس کے اندر جائیں گے میں نے latest ابھی چیکیا ہے 16 ساتھ کو 4 کروڑ 4 کروڑ 41 لاک cases انڈین کوٹس میں pending پڑے ہوئے 4 کروڑ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہو آپ کا کیا حال ہونے والے اگر وہاں کے اوپر آپ depend رہوں گے لیکن یہاں پہ آپ قاضی کے پاس جا سکتے ہو قاضی کے پاس جا کر community heads کے پاس جا کر وہاں سے solve کر سکتے ہو مسئلہ 16 number point 16 number یہ ہے کہ کبھی divorce ہو گیا تو اس کے بعد میں اسلام کے اندر remarriage کا chance ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے جو ایک دوسرے culture کے اندر یہ کہتے ہیں ہم نے کنیا دان کر دیا اب وہی گھر تمہارا اب وہاں سے تم آ نہیں سکتی اسلام کے اندر ایسا concept نہیں ہے father ذمہدار ہے father ذمہدار ہے بھائی ذمہدار ہے وہ ذمہداری ختم نہیں ہوتی کوئی دان نہیں ہوتا اسی وجہ سے اس کے مائکے کے ساتھ connection بھی ہوتا ہے اور کبھی separation ہو گیا تو آپ کو پتا ہے separation کے بعد انڈیا میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے windows remarriage act 1856 میں جا کر جائز ہوا کہ کوئی ہندو مذہب کے اندر جو بیوائیں ہیں widows ہیں وہ remarriage کر سکتی کب جائز ہوا 1856 اس سے پہلے تو ستھی کی پرتھا چلتی تھی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ recently جا کر وہ recent سالوں میں یعنی 200 سال کیا ہوتے last 200 سال کے اندر ہی progressively یہ روکا گیا ہے لیکن آپ یہ دیکھوں گے کہ قرآن کی اید 1400 سال پہلے سے ہے وہ ان کی ہل ایاما من کم تم میں جو سنگل ہے نا چاہے بیوہ ہو متلقہ ہو کواری لڑکی ہو شادیاں کر رہا ہوں ان کو شادیاں کر رہا ہوں تو ان کی جو ہے اس کے اندر ری میریج بھائی دیوہ کا اگر مان لو ہزبن کی دیتھ ہو گئی تو زندگی اجڑ نہیں گئی تمہاری ہزبن نے ڈیواز دے دیا کوئی برباد نہیں ہو گئی اوپن ہے راستے شادیاں کراؤ پوری کمیونٹی کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ شادیاں کراؤ کواری جو ہے ان کی شادیاں کراؤ آگے یہ دیکھیں کہ ہر گھر کے خرچے کی پوری ذمہ داری کس پر شوہر پہ ہوتی اسلام میں ہنڈر پسنٹ ذمہ داری شوہر پہ ہوتی اور شوہر اگر وائل اوے کر رہا ہے ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کے لئے ایک مرد کے لئے ایک شخص کے لئے گنے گار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی کھلانے کی ذمہ داری اس پر ہے وہ ذمہ داری کو پورا نہ کرے یہ گنے گار ہو گیا وہ بندہ تو پوری ذمہ داری ہزبن پر اب یہ دیکھیں آج کل کا کیا کلچر ہے جو شیک نے بھی بتایا کہ بھئی ہزبن وائل دونوں کے اوپر ایکوال رسپانسیبیلٹی فیننشلی ففٹی ففٹی دونوں ایکوال پارٹنز ہیں گھر کے آدھے خرچے کی ذمہ داری شوہر پر گھر کے آدھے خرچے کی ذمہ داری بیوی پر اسلام کہتا ہے نہیں ہنڈرڈ پسنٹ ذمہ داری صرف شوہر کے اوپر ہے اور آپ دیکھوں گے جو عورتیں باہر جوپس کے لئے نکلتی ہیں تو یہ ریپورٹ دیکھیں اس ریپورٹ کے انہیں کیا آیا ہے کہ سیونٹی ایٹ پسنٹ جو ہوتے ہیں سیکشوال ہیرسمنٹ کے کیس کو ریپورٹ ہی نہیں کرتے ہیں الگ الگ طرح کی سیکشوال ہیرسمنٹ سیونٹی ایٹ پسنٹ اور آپ دیکھوں گے ایٹی ون پسنٹ رہنا پڑتا ہے ان کو لیکن کیوں کیوں اسلام نے کہا نہیں تم کوئن ہو تم کوئن ہو اپنے گھر کی تم پہ ذمہ داری نہیں ہے ہاں جواب کرنا ہے کوئی حلال دائرے میں صحیح جواب مل رہا ہے کوئی اگر شوہر اجازت دے رہے ہیں کر سکتے ہو بزنس کرنا چاہتے کر سکتے ہو ذمہ داری تم پہ نہیں کچھ بھی وہ تمہارا پیسہ ہے تمہارا ہے تمہیں گھر کے خرچے میں نہیں دینا ہے تو یہ دیکھئے اٹھرہ نمبر پوائنٹ کہ بیوی کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے جیسے آپ اس لولی پاپ کی فوٹو سے دیکھ سکتے ہیں کہ لولی پاپ اس طرح سے کھلی ہے تو پھر کیا ہوگا مکھیاں اس کے اوپر چپک رہی ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہجاب نہیں کرتی ہیں ان کو سب مردوں کو خوش کرنے کے لئے ڈرس اپ کرنا پڑتا ہے سب کو خوش کے آگے ٹھیک لگے جو بھی اسے دیکھ رہا اس کے آگے ٹھیک دکھنا چاہیے لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر اس چیز کا ایک پریشر create ہوتا ہے اور یہ پریشر کی وجہ سے کئی سارے psychological problems ہوتے ہیں اسلام کے اندر ایک عورت ہجاب میں ہے اسے اپنے husband کے سامنے ڈرس اپ ہونا ہے بس اس کو خوش کرنا ہے بس دنیا کے سارے مردوں کو خوش کرنے کے لئے اس کو ڈرس اپ نہیں ہونا ہے تو یہ ہے difference تو یہ protection کہاں پہ ہے کوئی نون مسلم husband کے اجازت دے گا کہ بی بی ہجاب کے ساتھ رہے of course سارے problems تو تھے یہ بھی ایک problem ہے اور point number 19 religious education اور worldly education کیونکہ علم نافیہ فائدے مند علم حاصل کرنے سکھایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں ملے گا آپ کو اسلام میں ملے گا point number 20 کل جا کے بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی بیٹی کی پیدائش پر گم کا اظہار بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے گم کا اظہار بھی ہمارے شیخ عبدالشکور مدنی جو ہمارے سنٹر سے جڑے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں میں وہ ہسپٹل میں گئے تھے کورلا میں تو ایک نون مسلم فیملی تھی ان کے گھر میں تیسری بیٹی پیدا ہوگئی رو رہے تھے سب لوگ کہ تیسری بھی بیٹی پیدا ہوگئی بیمی کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ابوٹشن کرا دیں گے اور کوئی ایسے ہی کم نہیں ہو گئے ہر ہزار مردوں کے لئے 943 جو فیمیلز کا جو سنسز میں آیا تھا کوئی ایسے ہی کم نہیں ہو گئے ساڑی تین کروڑ عورتیں کم سے کم کم تھی یہ ہو رہا ہے اور یسا نہیں کہ بس چل رہا تھا ابھی نہیں ہو رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے آج بھی ابھی ہم بات کریں آج پتا نہیں یہ روز کی بات ہو گئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں فیمیل فیٹی سائیڈ میں اس میں آپ دیکھوں گے مسلمز کا سیکس ریشو اباب ایوریج ہے یعنی دوسرے مذہبوں کے کمپیرزن میں جہاں پہ دوسرے مذہبوں میں 919 گرلز ہے گرلز چائن سیکس ریشو کی بات کر رہے ہیں ہزار بوائز کے لئے 919 گرلز ہیں مسلمانوں میں 950 تھے یعنی اس سے بیٹر یہ بھی کمزوری ہے ہنڈرڈ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں ماحول سے بعض مسلمان بھی متاثر ہوتے ہیں ہم ان کو صحیح راستہ بتانی کوشش کر رہے ہیں کہ دین کے قریب آؤ اللہ کے اچھے بندے بنو دنیا میں بھی اچھے انسان بن کے گزارو اسی طرح آپ دیکھوں گے مسلمانوں کا جو سیکس ریشو ہے اوورال بھی جو دیکھایاتا ہے کہ جیسے آپ ہندوز کے تعلق سے دیکھ رہے ہو 925 تھا یہ اس کے اگلے سنسس کا تھا وہ 2001 کے سنسس کا ہے یہ 2011 کے سنسس کا ہے تو مسلمز کا 950 دیکھ رہے ہیں ہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں بیٹر ہیں اور بچی کی پروریش میں سکھایا کیا گیا ہے کہ اگر دو بچیوں کو تم بڑا کروں گے تو وہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے تو اس لئے خوشی کی بات ہوتی ہے ہمارے لئے پوائنٹ نمبر 22 کہ آپ کو پتا ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حق دیا گیا ہے کوئی حق نہیں ہے کہتے ہیں فراغمنٹیشن ہو جائے گی یعنی زمین بہت چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھ جائے گی اس لئے بیٹیوں کو نہیں دیا جائے گا آج بھی legal ہی right نہیں لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے آج آپ کے سامنے دیکھیں article دیا ہوئے انڈیا legal کا article ہے اور 65% ہماری آبادی گاؤں کھیڑوں میں رہتی ہے ان کی وہاں کی بیٹیوں کو کیا حق ملتا ہے بیٹیوں کو حق ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو اسلام نے کہا نہیں right ہے ہاں جو comparative طور پر اگر ذمہداری کی بات دیکھیں تو بھائی کے compare میں بہن کو آدھا ملے گا لیکن اس کے اوپاس گھر کے خرچے کی ذمہداری نہیں ہے اور یہ جو چارٹ میں آپ pink pink دیکھ رہا ہے نا pink یہ اسلامی جو وراثت کے اندر جو وارث ہوتے نا ان کا چارٹ ہے کن کو آدھا ملے گا پاؤ ملے گا یہ pink pink سب ladies ہیں اتنے ساری ladies ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیٹے کے بعد بیٹی یہ سب ladies وارث ہیں مطلب کہ صرف بیٹی کے طور پر مل رہا ہے یا بی بی کی طور پر مل رہا ہے ایسا نہیں اتنے سارے رشتے میں اس لڑکی کو وراثت اتنی ساری جگہ سے ملے گی اتنی ساری جگہ سے ملے گی وراثت کے اندر اس کو اتنا سارا پروائیٹ کیا گیا بہن کے طور پر بھی ملے گا اور نانی کے طور پر بھی ملے گا ساری چیزیں اگلی چیز 23 کہ پیدائش سے ہی اس کے financial right الگ ہے اس کے financial rights الگ ہے پیدائش سے ہی الگ ہے وہ لڑکی کے وراثت اس کی ملے گی الگ ہوگی مہر اسے ملے گا اس کو خود زکاة اپنی ادا کرنی یعنی اس کا financial rights الگ ہے یہ بہت important کیوں خود کے نام پہ رکھنے کی rights 1882 میں ملا امریکہ میں کب ملا 1839 میں first time ملا امریکہ میں اسلام میں کب ملا 1400 پہلے پوائنٹ نمبر 24 اور personal hygiene یعنی کہ urine آپ کو پتا ہے کہ کوئی husband کے ساتھ جب رہتے ہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں نا یہ ایک misconception تھا کہ urine sterile لوگ بولتے ہیں یعنی urine میں کچھ بتایا گیا ہے 85 الگ type bacteria ملی ہے ان کو ملی اس report میں urine کے اندر 85 الگ type bacteria جو ان میں سے کئی ساری جب urine نکلتی تو اس میں bacteria ہوتی ہے اب لوگ اس کو نجیس نہیں سمجھتے وہ آدمی جو شہر ہوگا urine لے جائے چھوڑ سکتا ہے یا تو شادی میں ہے یا تو separated ہے جو آپ دیکھوں گے جو پیریڈ ہے 3 months یہ پیریڈ ہے جو ایک حسمن اگر بیوی کو چھوڑ دیا ہے تو اس کو اتنی مدد دی گئی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھوں گے کہ مسلم کمزور ہیں لیکن آج بھی separated عورتوں کا ریشو آپ دیکھوں گے 19 لاک ہندو عورتیں اور 2.8 لاک مسلم عورتیں separated ہے یعنی شادی مہند separated ہے تو اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے کہ یا تو کلیر کٹ شادی ہے تو کلیر کٹ چھوڑ دی سپریشن کلیر کٹ یہ عورتوں کی حقوق میں سے ہے مطلب کلیر کٹ ماملہ رہے تو یہ آپ دیکھ رہے 25 چیز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی میں نے اور یہ میرے سیلیکٹی 25 ہے کوئی اور بتائے گا وہ آپ کو اور 25 بتائے گا لیکن مین بنیاد یہ یہ ہے کہ آخرت کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر دنیا کی سک خوشیاں مل دی لیکن جہانم کے آگ میں گئے تو کیا فائدہ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی پریشانی پریشانی ہے آخرت کی بھی پریشانی ہے آخرت کی خوشی اصل ہے دنیا اگزیم ہے امتحان ہے سچ واضح ہے کلیر پٹ ہے امید